موسیقی ناظرین کرام دنیا میں بڑی بڑی شخصیات گذری ہیں کہ جن کے کارہ نمائی صدیان گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کے لئے مشارع راہ ہیں انہی شخصیات میں سے ایک نواسہ رسول سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کا نام نامی بھی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی پیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رمضان المبارک پندرہ یا دس رمضان تین ہجری یا ایک روایت کی مطابق سات ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کم و بیش آٹھ برس گزارنے کا موقع ملا اگر یہ دیکھا جائے تو پھر تین ہجری آپ کی تقریباً بنتی ہے تین ہجری یا ایک روایت کی مطابق سات ہجری آپ کی پیدائش ہے لیکن مہینہ رمضان کیسا یہ کنفرم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پندرہ تاوست رمضان کا مورخین نے سیرت نگاروں نے لکھایا ایک وست رمضان میں یعنی پندرہ رمضان یا کوئی آگے پیچھے یہ آپ دنیا میں تشریف لائیں چونکہ آپ کی بیٹی کا یہ پہلا بیٹا تھا اس لیے گھر میں رونک بھی زیادہ تھی محبت بھی زیادہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ اپنے گھر تشریف لائے اپنی بیٹی کی گھر تشریف لائے بیٹا ہاتھ میں پکڑا گود میں اٹھایا پیار کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے اس کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے کہا جی میں نے اس کا نام حرب رکھا فرمایا نہیں اس کا نام حرب نہیں حسن نام ہو گئے اس کا آپ نے خود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کا نام خود آپ نے رکھا تجویز فرمایا اور یہ حسن نام جانا رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیٹے سے بہت پیار تھا باقی بھی نواسے جتنے آپ کے سب سے پیار ہے ساری دنیا کا یہ ایک ریت ہے ایک رواج ہے ایک عام سی بات ہے کہ نانا کو اپنے نواسوں سے بہت پیار ہوتا ہے نسبتاً اپنے پوتے کے نسبت نواسے سے زیادہ پیار ہوتا ہے یہ پتہ نہیں بیٹی کی محبت تو اللہ نے فطرت میں رکھی ہے اس وجہ سے ہوتا ہے یہ کیا ہے بارحال عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نواسوں کی محبت میں زیادہ ڈوبے ہوئے ہوتا عموماً یعنی میں کہہ رہا ہوں لوگ زیادہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ آپ کا بیٹا تو تھا کوئی نہیں پوتے کا تو معاملہ ہی نہیں تھا آپ کو تو نواسہ ہی تھا تو آپ کو اس سے بہت پیار تھا یہ پہلا نواسہ تھا جس سے بڑا نواسہ تھا اور آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کے گھر میں کہ آنگن میں یہ پہلا پول تھا جو کھلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوب قدر فرمائی ساتھ میں دن جنابِ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عقیقہ کیا گیا ان کے بال جو منوائے گئے حضرتِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے تھے بچپن تھا چوٹی عمر کی ایک دن حضرتِ یعلا بن مرہ آمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہبی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرتِ حسنین یعنی دونوں ہی حضرت حسن بھی حضرت حسن بھی بعد میں حضرت حسن پیدا ہوئے دوسرے بیٹے ہیں فیضہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا بڑا یہ دونوں بیٹے دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایسے آپ کو آکے نا آپ کو چمٹ گئے آپ نے دونوں کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کی چیزوں سے پاک ہیں بالکل آپ تو اللہ کے فضل سے کوئی ایسا محملہ نہیں ہے لیکن ہمارے لیے بڑا اس میں سبق ہے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا فرمایا اولاد جو ہوتی ہے وہ بخل اور بزدلی کا باعث ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے امت کو یہ سبق دیا کہ اولاد کی محبت میں بہت زیادہ کھو جائیں تو بہادر بزدل ہو جاتا ہے اور سخی بخیل ہو جاتا ہے اولاد کے لیے بندہ سوچیں لگ جاتا ہے میں یہ بھی دے دوں یہ بھی دے دوں باہر دینے کی بجائے یہ سبق جو ہے نا وہ دیا قرآن نے بھی کہا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال اور اولاد یہ دونوں ہی ازمائش کا باعث ہیں لوگوں کے لیے تمہارے لیے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تناظر میں ان دونوں بچوں کی محبت نے جوش مارا نا آپ کے دل میں تو آپ نے سینے سے لگایا یہ بن جاتی ہے اللہ اکبر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیٹی کی گھر گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹی کے گھر گئے اور گھر جا کے نا ان کو آواز دی اور پوچھا کہاں ہے بچہ کہاں ہے بچہ ادھر بیٹا تھا بیٹا کہاں ہے بچہ کہاں آپ حسن کے بارے میں پوچھ رہے تھے اللہ اکبر بیٹا کے ظاہر ہے بچے کو ملنے کے لیے گئے نا محبت کے ساتھ کہاں ہے بیٹا کہاں ہے بچہ اس کو جو نا وہ آئے اللہ اکبر تو جب وہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا سینے سے چمٹایا اور اللہ کے حضور ایک دعا کی فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر کیا محبت کی انتہا ہے اللہ سے دعا کی یا اللہ آپ حسن سے محبت کیجئے اس لیے کہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں مجھے حسن پیارا ہے اور ساتھ ہی فرما دیا ہمارے لیے بھی دعا کر دی کہ یا اللہ آپ اس سے بھی محبت فرمائیے جو حسن سے محبت جو دوسرا حسن سے محبت کرتا ہے آپ اس سے بھی محبت فرمائیے قسوٹی مایار بن گیا اللہ کی محبت کے اصول کا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو سیجنہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے خطبہ دیا ہے جب خطبہ دے رہے تھے نا تو حضرت عحسن رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ پائے کے خطیب تھے بہت کمال کے خطیب تھے تو عزت قبیلے کا ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اس طرح اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ فرما رہے تھے من حبنی فلیحبہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت کریں ادھر یہ دعا فرمائی ہے یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ اس سے محبت کریں اور آپ اس سے بھی محبت کریں جو اس سے دوسرا محبت کرتا ہے اور ادھر یہ قبیلہ حضرت کا شخص کہتا ہے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سنا آپ نے حسن کو اپنے ران پر گود میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ یہ دعا کہہ رہے ہیں من حبنی فلیحبہ جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے اسے چاہیے کہ حسن سے محبت کریں اور ساتھ اسی پر بس نہیں کی وہ شخص کہتا ہے فلیبلغ الشاہد الغائبہ پیارے پرغمبر نے فرمایا میرے اس پیغام کو جو یہاں موجود ہے وہ لوگوں تک پہنچائے سب تک پہنچائے حسن سے محبت کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس لیے کہ یہ رمضان کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے آپ دنیا میں تشریف دائے رمضان کے مہینے میں اور ہمارے پروگرام کی مناسبت سے یہ بنتا ہے تو وہ قبیلہ حضرت کا شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تاقید نہ کی ہوتی تو میں کبھی آپ کو یہ بات نہ بتاتا چونکہ پہرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تاقید کی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے میں پھر دور آ رہا ہوں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت کا وہ جو اصل نمائی کردار ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا ہمیں صرف معمولی سی باتوں کا پتہ ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی اصل ان کی عبادات کا شوق جہاد کا ان کی ریاضات کا ان کی تلاوت کا ہمیں اس پر پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے اور کتنے لہن کے کاری تھے کس قدر بڑے مفسر تھے کس طرح لوگوں کے مسائل بیان کرتے تھے اور قرآن و سنت سمجھاتے تھے لوگوں کو بہرحال اللہ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کی تھی ہے اور اس سے بھی محبت کی تھی ہے جو حسن سے محبت کرتا ہے تو ناظرین اکرام اس دعا میں ہم شریک ہو گئے ہیں ہم آج چودہ صدیہ بعد بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حصہ بن سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت ہم پا سکتے ہیں اگر ہم حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نوازہ رسول کے بارے میں اپنے دلوں کو قدورت سے پاک کر لیں ان کے بارے میں اگر ہمارے دل میں کوئی کمی کوتائی کوئی اسی بات ہے اس کو صاف کر لیں حسن سے محبت اللہ کی محبت کی علامت ہے اور حسن سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے محبت کرے جو حسن سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ کے رسول سے محبت کا دعاوی نہ کرے بلکل نہ کرے کوئی محبت نہیں ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق کیا ہمارے دیئے سیگتہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نہیں تھے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ سیرہ دی کتابوں میں لکھا ہے ابھی چھوٹے تھے نا آپ حضرت عبو بکر صدیق خلیفہ بن گئے ایک دن آپ نے اثر کی نماز مسجد میں پڑھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے یہ دونوں بھائی عبو بکر اور علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اثر کی نماز کے بعد پیدلی چلے آ رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ بچے کرتے ہیں گلیوں میں ہم دیکھتے ہیں حضرت حسن بھی کھیل رہے ہیں حضرت عبو بکر صدیق آگے بڑے محبت کی اٹھا کے اپنے کندے پر بٹھا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندوں پر بٹھا لیا کرتے ہیں نا حضرت حسنہ ان کو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت حسن کو اپنے کندوں پہ بٹھا لیا اور سات جملہ بولا فرمایا بے ابی اور میرے بچے تجھ پہ میرے ماں باپ قربان بے ابی میرے باپ میرا باپ تجھ پہ قربان حسن اللہ اکبر کون کہہ رہا امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرما رہے ہیں بے ابی میرے ماں باپ تجھ پہ قربان میرا باپ تجھ پہ قربان سعادی فرمایا شبیہم بن نبی ولا شبیہم بعلی تیرا چہرہ نبی سے ملتا ہے علی سے نہیں ملتا تیری شباحت نبی کے ساتھ ہے تو نبی جیسے لگتا ہے تو علی جیسے نہیں لگتا نواسیے تھے نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دیکھیں یہ محبت ہے ان کی کیسی محبت ہے کیسی علفت ہے کس قدر زبردست قسم کا یہ سلسلہ تو فرمایا کہ میرے باپ میرا باپ تجھ پہ قربان حسن تیری شباحت تیرا چہرہ مورا تیرے باپ سے نہیں تیرے نبی سے ملتا ہے وعلی یز حقو عزیز کے الفاظ ہیں کہ علی مسکرہ رہے تھے علی کی ابو بکر ابو جانتے ہیں ابو بکر جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں ابو بکر محبت کا اظہار کر رہے ہیں میرے بیٹے کو انہوں نے اپنے کندے پہ اٹھا رکھا ہے خلیفت المسلمین ہے انوقت کا بادشاہ ہے ساڑھے دس لاکھ مربع میل کا حکم ہے اور محبت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ اٹھا کرنے پہ بٹھایا ہوا اور ساتھ کہہ رہے ہیں شبیہم بن نبی نبی کے ساتھ تشبیح ہے شباحت ہے علی کے ساتھ شباحت نہیں اور علی اس بات میں مسکرہ رہے ہیں حضرت یہ ابو بکر صدیق ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خانوادہ نبوت کے ساتھ محبت کی انتہا کرتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وفر مالِ غنیمت آیا تو انہوں نے مختلف اصحاب کے درجہ بدرجہ وضیفہ مقرر کیے ان وضائف میں پانچ ہزار درہم اصحابِ بدر کے مقرر کیے بدر کے مشریق ہونے والے جتنے سے ابھی اس دور میں موجود ہے سب کو پانچ پانچ ہزار درہم جنابِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بطور خلیفہ بطور امیر المومنین دیئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بدر کا واقعہ ہو اس وقت تو حضرت حسین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے حضرت حسین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانچ ہزار درہمی بدر جتنا اصحابِ بدر جتنا وضیفہ حضرت حسنین کے نام لگایا حضرت حسن کو حضرت حسین کو دیا صغار سے آبا میں ہے چھوٹے سے آبی تھے عمر تھوڑی تھی نا اسی دور میں یعنی انہی کے حم عمر حضرت حسنین کے حم عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی تھے ان کو پانچ ہزار وضیفہ نہیں دیا ان کو پانچ ہزار وضیفہ دیا عبداللہ بن عمر نے ایک دن گھر بیٹھے ہوئے شکوا کر دیا بابا یہ کیا بات ہوئی کہ میرے ہی ہم عمر ہے میرے ہی ہم جولی ہیں ان کو پانچ ہزار درہم دیا نو نہ تم ان جیسے ہو نہ تمہارا باپ ان کے باپ جیسے ہے نہ تمہارا نانا ان کے نانا جیسے ہے تم کیسی باتیں کر رہے ہو ان کا تو ایک مقام ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے اللہ کے رسول کی لادلی بیٹی کے ساتھ زادے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں مل سکتے میں نے ان کو وضیفہ اس لیے زیادہ دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو پتا چلے کہ عمر اہل بیت سے کتنی محبت کرتا ہے پانچ ہزار وضیفہ دیا اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں نا رشتے میں حضرت عثمان حضرت حسین حضرت حسینین کے خالو لگتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بہنیں حضرت عثمان کی بیوی ہیں تو حضرت علی اور حضرت عثمان آپس میں ہمزلف ہوئے اور یہ بچے حضرت عثمان کے بھانجے لگے حضرت عثمان خالو لگتے تھے ان کے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورے حکومت میں وضائف کا وہ سلسلہ جاری رکھا شفقتوں کا محبتوں کا سلسلہ جاری رکھا انہوں نے بھی بے انتہا محبت کی اپنے خالو سے بھی اور امیر المومنین سے بھی قریبت المسلمین سے بھی حتیٰ کہ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک شورش بپا ہو گئے مدینہ کے اندر ایک ایمرجنسی نافذ ہو گئی اور حالات بڑے دگرگوں ہوتے چلے جا رہے تھے اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا ہی جرت مندانہ اقدام کیا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان کے دروازے کا گاڑ بنا دیا محافظ بنا دیا فرمایا کہ یہاں پہ تم نے کھڑے ہوگے اپنے خالو کی حفاظت کرنی ہے اور امیر المومنین کی حفاظت کرنی ہے گاڑ بنا دیا یہ محبت ہی حضرت علی کی اور حضرت حسنین بھی اپنی تلواریں لے کے شی جوان ہو گئے تھے اس وقت ماشاءاللہ تو دروازے میں کھڑے ہو گئے تھے یہ محبت ہی حضرت حسنین کی امیر المومنین عثمان منفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیکن اُدر حضرت عثمان کو کتنی محبت تھی جیسے ہی ان کو یہ خبر ملی کہ میرے دروازے پر گاڑ بن کر میری حفاظت کے لیے حسنین آگئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے دوڑے ہوئے آئے اور حضرت حسنین سے قسم دے کے ان کو کہا کہ اگر میرا آپ پر کوئی حق ہے تو آپ یہاں سے واپس چلے جائیں میں نہیں چاہتا کہ عثمان کی وجہ سے نبی کے نوازوں کو تکلیف ہوں یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی محبت خلیفت المسلمین بشمار واقعات ہیں پھر جی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ انہیں کے ساتھ ساتھ جب خلیفہ وقت بنے ہیں نا تو حضرت حسن کی صلاحیت نکر اس وقت تک نوجوان ہو گئے تھے نا صلاحیت نکر کے سامنے آئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی خطابت کے بڑے محترف تھے اور بڑے محتقت تھے کہ حسن اعلیٰ درجہ کا خطیب اور کمال خطیب ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کے بہترین مشیر بھی تھے بساوقات ایسا ہوتا ہے سیرز کی کتابوں میں میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مسئلے میں نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی رائے کے خلاف رائے دی مثلا جب بیت دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کیا ہے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے روکنے والوں میں جن لوگوں نے رائے دی ان میں حضرت حسن بھی شامل تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے دی کہ آپ اپنے خلیفہ دارالخلافہ کو وہاں میں منتقل نہ کریں مدینہ میں رہنے تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حالات سے گزر رہے تھے اور جو مدینہ کی حالت دیکھ رہے تھے بالخصوص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد تو وہ سمجھ دیتے کہ یہ مدینہ تو رسول حرم ہے اور یہاں پر بار بار شورش بار بار شورش ہوگی اگر ہی دارالخلافہ رہا تو اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے پوچھ کر جاؤں دارالخلافہ تبدیل کر لوں تاکہ مدینہ کی حرمت جو ہے وہ بحال رہے یہاں پر کسی کو خیال نائک ہوئے اس وجہ حضرت علی کا اپنا موقف تھا حضرت حسن نے رائے دی لیکن رائے دی حضرت حسن نے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے اب ان کا اپنا موقف تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے موقف کے مطابق آپ جب نکل گئے تو چند ہی دنوں کے بعد حضرت حسن اپنے والد کی فرما برداری میں چونکہ ان کا فیصلہ تھا اپنے والد کی خدمت گزار تھے ان کے پیچھے پیچھے کوفہ میں چلے گئے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا میں اس کی تاہید کرتا ہوں اور اس کو تسلیم کرتا ہوں یہ میرا بھی یہی فیصلہ ناظرین اکرم یہ پیار کی باتیں ہیں گھر کی باتیں اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ہمیں کوئی نہیں بتاتا ہمیں علم نہیں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک بہترین مجاہد تھے افریقہ کے ممالک کی فتوحات میں حضرت حسن کا بہترین کردار ہے آپ اس مجاہدین ان مجاہدین کی صف میں شامل تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیوں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں یہ چھوٹے عمر میں چھوٹے تھے اس لئے کسی جہاد میں جنگی نہیں ہوتا کہ لیکن جیسے ہی بلوگت کی عمر کو پہنچے نوجوان ہوئے تو وہ جذبہ جو جہاد کی چنگاری تھی وہ ان کے دل میں جاگی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ افریقہ کی فتوحات میں یہ شریک ہوئے حضرت عمر بن سعید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو لشکر خوراسان میں آیا اور تبرستان میں آیا اور اس طرح کے دیگر ان علاقوں میں آیا ان میں بھی حضرت حسن اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما شامل تھے آپ جہاد کرتے رہے آپ بہترین کاری تھے بہت اچھی تلاوت کیا کرتے تھے آپ قرآن سے آپ کا شغف بے انتہا تھا آپ صدقہ و خیرات بے شمار کرنے والے تھے تو آپ کے پاس آگے سوال کرتا کبھی خالی نہیں جاتا تھا آپ اپنے پاس سے ہوتا نہ ہوتا سب بانڈ دیتے تھے تو آغاز میں میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے آپ نے اشارت فرما ایک دن بیٹے ہوئے تھے تو آپ کا وہ حضرت حسن کھیل رہے تھے حضرت حسن آپ کی طرف آئے تو آپ نے لوگوں کے سامنے لوگوں کو متوجہ کر کہا ابنی آزا سیدن میرا یہ بیٹا سردار ہے وَلَعَلَّ اللَّهَ اَيُّسْ لِيَا بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ اس کی وجہ سے امت مسلمہ کے دو عظیم گروہوں میں صلاح کروا دے اور یہ کب پورا ہوا جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے چھے مہینے آپ خلیفہ رہے ادھر حضرت امیر محبیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ملک شام کے گورنر تھے انہوں نے بھی بھی خلافت کا اعلان کیا پھر ان کا آپس میں ایک مقالمہ ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے دو گروہوں میں صلاح کروانے کے لیے مسلمانوں کو لڑائی سے بچانے کے لیے اور وہ جو اس سے پہلے مسلمان خانہ جنگی کے شکار تھے جنگ جمل ہو چکی تھی جنگ سفین ہو چکی تھی اور یہ اس طرح کے جو معاملات تھے ان سے بچنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے خلافت کا تاج اپنے سر سے اتار کے سیدنا امیر محبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر سجا دیا اپنے سر سے بوجھ اتار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا مستاق بن گئے فرمان میرا یہ بیٹا سردار ہے اور سرداروں والا کام کی ہے آج بھی دنیا میں اگر ہم امن چاہتے ہیں تو حضرت حسن جیسی قربانی دینی پڑے گی جیسی حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے قربانی دیا خلافت اپنے گھر میں ہے موجود ہے لوگ تسلیم کر چکے ہیں لیکن چھوڑ دی اس لیے کہ اگر خلافت پر قرار رہا تو شاید مسلمانوں کی خانہ جنگیوں کے سلسلہ طویل ہو جائے اور تاریخ کے اندر پہلے ہی بہت خون بیچ چکے ہیں اب مزید ایسا معاملہ نہ ہو اپنی ذات کی اپنی انا کی اپنے خیال کی اپنے حق کی قربانی دے کے سیدنا امیر محبیہ رضی اللہ تعالی نے کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور پھر حضرت امیر محبیہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی کے بامی تعلقات اتنے بہترین ہو گئے کہ حضرت امیر محبیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو چار چار لاکھ درہم سالانہ وزیبہ دیا کرتے تھے اور قبول کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امیر محبیہ رضی اللہ تعالی نے بیس لاکھ درہم حضرت حسن رضی اللہ تعالی ان کو بھیجے یک بار کی بھیج دیئے کہ یہ آپ قبول کر لیں یہ امیرے طرح سے اب حضرت حسن رضی اللہ تعالی پیسے قبول کر لیتے تھے یہ نہیں کہ آپ کوئی پیسے کی لالشتی یا دولت کی آپ اس طرح کے کاموں سے بہت بلند تھے آپ آپ وہ پیسے وصول کرتے آپ غروہ میں بانڈ دیتے ناداروں میں بانڈ دیتے آپ فقراء میں بانڈ دیتے مساکین میں بانڈ دیتے جہاں آپ رہتے تھے ان علاقوں کے لوگوں کو تقسیم کر دیتے تھے آپ کا دسترخان بڑا وسیع تھا لوگ آپ کے دسترخان پہ آتے تھے حضرت یہ صفات ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی کی جو ہمیں اپنانی چاہیے نوجوانوں کو اپنانی چاہیے حضرت حسن حسین بھی نوجوان تھے نا نوجوانوں والے کام جو ہے نا وہ کرنے چاہیے نوجوانوں والے کام گلیوں میں چوکوں میں کھڑے ہونا نہیں ہے نوجوانوں والے کام اللہ کے دین سے دوری نہیں ہے نوجوانوں والے کام دنیا میں مگن ہو جانا نہیں ہے نظر بازی کرنا نہیں ہے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا جو نوجوان ان کا کام ہوتا ہے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا جیسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تابناک اور سنیرہ کردار ہمارے لئے روشن موڈل ہے نمونہ ہے ہمارے لئے بہترین ہے یہ کردار تو آئیے ناظرین آج سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کی ہم یاد منا رہے ہیں ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں چودہ صدیوں گزرنے کے بعد تو کیوں باتیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کا کردار شاندار ہے اس شاندار کردار کے لیے ہمیں بھی اپنا کردار ان جیسا بنانا چاہیے ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدنا حسن کی محبت نصیب فرمائے اور سیدنا حسن سے محبت کے بدلے ہمیں اللہ کی محبت ہی مل جائے اور اللہ کی رسول کی محبت ہی مل جائے یا اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں سچی محبت کرتے ہیں تو قبول فرمارے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمين محبت کرتے ہیں